بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے جیو سیونٹین تھنڈر کے بلوک تری کے بارے میں اور یہ جانیں گے کہ کن کن ممالک نے جیو سیونٹین تھنڈر بلوک تری کو خریدنے میں دلچسپی کا اظہار بریز شروع سے لے کر لاستہ کی ویڈیو ضرور دیکھیں چلے شروع کرتے ہیں جیو سیونٹین تھنڈر بلوک تری کی موڈل کو پاکستان ائر فورس نے آئیڈیاز دوزار اٹھارہ میں نمائش کے لیے رکھا اس موڈل کو دیکھتے ہوئے بہت سے ممالک نے اس میں انٹرسٹ شو کیا اب بات کرتے ہیں کہ کن کن ممالک نے جیو سیونٹین تھنڈر بلوک تری میں دلچسپی زیار کی پہلا ملک مینمار ہے کیونکہ مینمار جیو سیونٹین تھنڈر بلوک ون استعمال کر رہا ہے تو اس لیے وہ جیو سیونٹین تھنڈر بلوک تری بھی ضرور خریدنا چاہے گا دوسرا ایران ایران کو اپنے تھرڈ جنریشن فائٹر کو ریٹائر کر کہ انس کی جگہ ایک نیا فائٹر جیٹ لانا ہے تو اس لیے ایران بھی ایک سستہ اور قابل فائٹر دھونڈ رہا ہے تو اس کے لیے جیو سیونٹین تھنڈر بہت اہم ہے تیسرا ملک ہے ایجپٹ تو ایجپٹ کی ایر فورس جیسا کہ آپ جانتے ہیں انتہائی ایڈوانس فائٹر جیٹ رافیل ایف سکسٹین ایف ففٹین وی ایر ایسے لیس ہے لیکن اس کے باوجود انہیں ایک سنگل انجن فائٹر جیٹ کی ضرورت ہے جس کے لیے وہ جیو سیونٹین تھنڈر خریدیں گے نائجیریا سعودی ایرابیا کے علاوہ یو اے ای سے بھی ان جیو سیونٹین تھنڈر کے بارے میں بات چل رہی ہے یہ تو ہوگی ان ممالک کی لیسٹ جنہوں نے جیو سیونٹین تھنڈر کو خریدنے میں اپنی دلچسپ بھی ظاہر کی اب ہم جیو سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کی سپیسیفکیشن پر بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انجن کی جیو سیونٹین تھنڈر بلوک 1 اور بلوک 2 میں آرڈی نائنٹی 3 انجن استعمال ہو گیا جبکہ بلوک 3 کے اندر چائنہ کا بنایا ہوا سب سے ایڈوانس وس13 انجن استعمال ہوگا چائنہ اس انجن کو اپنے سب سے ایڈوانس فیف جرنیشن فائٹر جیو سیونٹ میں بھی استعمال کر رہا ہے یعنی جیو سیونٹین تھنڈر ایک انتہائی اہم اور ایڈوانس قسم کے انجن سے لیس ہوگا یونکس کی بات کریں تو جیو سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کے اندر ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی ہوگا اس کے علاوہ سنگل پینل ملٹی فنکشن ڈسپلی ہوگا بلوک 1 اور بلوک 2 میں ملٹی فنکشن ڈسپلی ہے لیکن یہاں سنگل پینل ملٹی فنکشن ڈسپلی ہوگا اس میں ایکٹیو الیکٹرونیکل سکین ایڈے ریڈار یعنی ای 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 سی ریڈار لگایا جائے گا جو کہ سرچ انڈ ٹریکنگ سسٹم کے ساتھ پیئر ہوگا اس کے کوکپٹ کو مزید ایڈوانس کیا جائے گا ای 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 ا بات ہو رہی ہے تو جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری بہت ہی ایڈوانس ائر فریم ڈیزائن کے ساتھ ہوگا اس کا ڈیزائن جو ہے وہ دوزار سولہ میں فائن پاکستان ائر فورس نے کہا ہے کہ جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری فور جنریشن پلس فائٹر جیٹ ہوگا پاکستان ائر فورس دوزار انیس پیس تک اس جہاز کو بنا دے گی اور پاکستان ائر فورس نے پچاس سے زائد جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری خریدنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ تھی جیف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند ہوگی مزید اچھی ویڈیو کے لیے مارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ